بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم گریڈ نائن بائیولوجی فیڈرل بورڈ چپٹر نمبر فورڈ کے تباہم شورٹ کوشن آنسل کریں گے ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پھر اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو پریس کرنا نہ بھولیں چلے اوپن کرتے ہیں تو یہ ہے چپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ٹیشوز تو اس کے تمام شورٹ کوشن آج ہم ڈسکس کریں گے تو شورٹ کوشن کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اوپن کر لیا ہے تو یہاں پر پہلا کوشن ہے can you differentiate between light microscope and electron microscope ٹھیک ہے ہم ہی یہ کرنا ہے کہ differentiate جیسے ہم لائن لگاتے ہیں میں بھی اس سے ایک لائن لگاتے ہیں اور یہاں پر ہم لکھتے ہیں term لکھیں گے اور ایک یہاں پر term لکھتے ہیں سیم ویسے یہاں پر ہم ایک لائن لگائیں گے یہاں پر لکھیں گے light microscope اور ادھر لکھیں گے electron microscope ہم نے یہاں پر شروع میں ہی پڑھ لیا تھا کہ electron microscope اور light microscope کیا ہے تو جہاں سے چپٹر نمبر فور سٹارٹ ہوتا ہے وہیں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ light microscope اور electron microscope دیا گیا ہے آپ کو یہ پہلے میں بتاتی چلوں کہ light microscope کیا ہوتا ہے اور electron microscope کیا ہوتا ہے light microscope uses visible light to view objects وہ visible light سمال کرتے ہیں objects کو دیکھنے کے لئے visible light سے مراد ہوتا ہے وہ light جو نظر آتی ہے چھیک ہے نظر آنے والے light it has two lenses اور اس کے آگے دو lenses لگے ہوتے ہیں جو پہلے کو ہم کہتے ہیں eye piece اور دوسرے کو کہتے ہیں objective اور اس کی magnification کتنی ہوتی ہے 1500x اور resolution ہوتی ہے 0.2 mu meter یعنی کہ micrometer mu کو ہم micro بولتے ہیں یہ آپ نے physics میں پڑا ہے تو یہاں پر یہ دیکھیں آپ کو دیا گیا ہے یہ ہے light microscope تو یہ اس طرح کا کوئی microscope ہوتا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ eye piece ہوتا ہے یہاں سے eye سے دیکھیں یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ٹھیک ہے اور اسی طرح سے electron microscope بھی یہاں پر دیا گیا ہے electron microscope use fine beam to have electron transmitted to ہوں میں ہم کہتے ہیں e-m ٹھیک ہے اور اس کے beam of electrons ہوتے ہیں fine beam of electrons اس کے بعد یہ دیکھیں اس کے پاس ہوتا ہے lenses ہوتے ہیں and image is formed on screen اس کے lenses بھی ہوتے ہیں اور جو اس کے image ہوتی ہے وہ skin کی اوپر ہی نظر آنے لگتی ہے اور اس کی magnification کتنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اس کی magnification ہے thousand thousand یا آپ کہہ لیں one leg x and resolution کتنی ہے اس کے 0.2 nm کا مطلب ہے nanometer تو یہاں پر یہ دیکھیں اس طرح سے اس کی دی گئی ہے تو یہاں پر اس کی diagram بھی ہے آپ یہاں سے دیکھیں انہیں دیکھ سکتے ہیں کہ electron microscope کیسا ہے ٹھیک ہے تو چلے اب اس کی differentiate کو discuss کرتے ہیں میں نے آپ کو explain کرتے تھا کیونکہ بعض بچے پھر comment کرتے ہیں کہ آپ explain نہیں کرتے ہیں آپ صرف نشان لگاتے ہیں تو دیکھیں question answer کا نشان ہی لگوانے کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے کیونکہ بہت سے بچوں کے پاس اس کے notes نہیں ہوتے ہیں تو وہ رشان نہیں لگا سکتے ہیں اور notes لینا ford نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس لیے میں صرف رشان لگاتی ہوں تو میں نے سوچا کہ اس ویڈیو میں آپ کو explain کر دوں تو دیکھیں یہاں پر differentiate آپ کو نظر آ رہا ہے light microscope and electron microscope تو یہ ان کے differentiate اس طرح سے آپ نے line لگانی ہے اور ان کے اس طرح سے differentiate ایک جگہ آپ نے light microscope لکھا ایک جگہ آپ نے electron microscope لکھ دیا light microscope use visible light to view object یہ آپ کی بک پہ بھی ہے electron microscope uses a fine weave of electron transmitted with specimen vacuum اس کے اندر دو lenses ہوتی ہیں کون کون سی ہوتی ہیں that is eye mean ہوتا ہے that is eye pace and objective اور جو EM electron microscope ہے اس کے اندر ہوتا ہے لنسے and image is found on the screen its magnification can be 1500 x and resolution can be 0.2 mu meter living cells can be observed under light microscope its magnification can be up to 10000 x and resolution can be 0.2 nm nanometer 1 mm is equal to 1000 mu meter and 1 mu meter یعنی micrometer is equal to 1000 nanometer ٹھیک کھے آپ پر دیکھیں next part b is transmission electron microscope and scanning electron microscope یہ بھی اگر آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے transmission electron microscope and scanning electron microscope یہ کس کی types ہیں electron microscope یہ پر لکھا بھی transmission electron microscope ہم TEM سے represent کرتے ہیں اور scanning electron microscope ہم SEM سے represent کرتے ہیں یہاں پر بھی دیکھیں اس کے details یہاں پر دی گئی ہیں آپ یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو differential دکھا دیتے ہوں تو یہ دیکھیں transmission electron microscope TEM is used to study the details of internal cell structure specimens are cut into extremely thin sections SEM is used to study the cell surface which reveals the three dimensional details on the surface in TEM electrons are transmitted through the specimen in SEM electrons are reflected from the metal coordinate surfaces so the next is viruses and prions viruses and prions we have differentiate so these viruses are prions differentiate okay viruses are cellular structure and it is made up of nucleic acid covered with a protein code they cannot carry out metabolic activities independently mumps chicken pox and measles and influenza are some viral disease and prions are infectious particles that are composed only of proteins they contain do not they can contain do not have DNA or RNA prions can replicate only produce prions cause misfolding of normal protein in the brain okay this is this is this is prokaryotic cells and eukaryotic cells this is i can show you this page number 49 is differentiated prokaryotic cells and yukaryotic cells here is crudley book here ٹھیک ہے یہاں پر آپ کو دیا گیا ہے تو یہ پورا پورا اس کے اندر آ جاتا ہے تو پارٹ ا ہے میرسٹرمیٹک اور پرمنٹ ٹیشو میرسٹرمیٹک اور پرمنٹ ٹیشو ہم نے ڈیفرنٹیٹ کرنا ہے آپ کو یہ دکھا دوں کہ میرسٹرمیٹ ٹیشوز لیکے پیش 느� Oracle cold میرسٹرمیٹٹ ٹیشوز کو یہ ہے یہاں سے بھی آپ کو کر سکتا لیں ان کا ڈیفرنٹیٹ اور یہ ہے پرمنٹ ٹیشوز ٹھیک ہے تو میں آپ کو ان کے دیکھا سکے دیکھا دیتے ہوں ٹھیک ہے مرسطرمیٹک تشو میں ہے مرسطرمیٹسین مرسطرمیٹسان تشو is composed of cells having power of divien the cells of permanent tissue do not divide اس کے بات ہے cells are thin walled and have no intercellular spaces these cells originate from primary مرسطرم مرسطرمیٹسین تشو is found at the apex of root and shoot these tissues are called apical مرسطرم there are two types of permanent tissues epidermal tissue, ground tissue supporting tissue تو یہ جس اس کا differentiate ہے بہت سمپل سائز پہ explain کرنے کا کچھ بھی نہیں ہے تو سیاں next ہے xylem and phloem یہ بھی آپ کو یہ دیکھیں page number 58 پہ مل جائے گا یہ xylem ہے اور یہ phloem ہے 59 میں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ ہے ان کا differentiate xylem اور phloem کا xylem has two main functions the conduction of water and mineral sards it has a tubular structure it conducts prepared food from leaves to stem and roots it provides support and strength phloem tubes are composed of living cells with cytoplasm and have no mechanical function xylem consists of two main types of cells namely trichets and vessels elements there are two main types of cells in phloem namely sieve tube element and companion cells ٹھیک ہے تو یہ ان کا differentiate ہے ٹھیک ہے تو جس سے اگلا ہے pinocytosis and phagocytosis تو اب ان کا differentiate دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں pinocytosis اور phagocytosis it occurs when material takes up is in liquid form when the material taken in by the endocytosis is in solid form the process is called phagocytosis in human this process occurs in the cell lining the small intestine and is used primarily for absorption of fat droplets جو انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ کہاں پر ہوتا ہے small intestine میں ہوتا ہے اور یہ جو ہے for absorption کس لئے ہوتا ہے اس کا ایک function ہوتا ہے کہ fat اور droplets کو جو ہوتا ہے وہ absorb کرتا ہے اس کے پاس یہاں پر یہ دیکھیں کہ اومیبا انگروز پیرامیشن ایکسٹرا and some white blood cells take up bacteria by phagocytosis کہ اور جو phagocytosis ہے یہ کیا کام کرتا ہے بہت سے white blood cells کو بیکٹیریا کی ذریعے دیتا ہے ٹھیک ہے اب جو دیکھیں نیکسٹ ہے exocytosis and endocytosis جسی کے نیچے ہے اس کا differentiate during exocytosis a cell discharges material by packaging it in security vesicles and moving the vesicle to the cell surface endocytosis is a cellular process in which substance are brought into the cell the membrane of the vesicle fuses with the cell membrane and the contents are expelled out the material to be international analyzed is surrounded by an area of cell membrane which then bursts off inside the cell to form a vesicle containing the ingested material تو یہ اس کا differentiate ہے تو اگلا ہے diffuion and osmosis diffuion اور osmosis کا differentiate تو یہ دیکھیں یہ ہے diffuion اور osmosis کا diffuion is the tendency of particles to separate out from area with more concentration of molecules to area with less concentration of molecules osmosis is the special type of diffuion involving water molecules diffuion diffuion results from random motion of atoms and molecules it occurs when a partially permeable membrane separates two solutions of different concentrations diffuion is one principal method of movement of substance within cells as well as across cell membrane gas exchange in gills and lungs occurs by this process osmosis is the it occurs when partially permeable membrane separates two solutions of different concentration osmosis is the passage of water molecule from a dilute solution into the concentrated solution through a partially permeable membrane so this is the last differentiator is the tertiary pressure and osmotic pressure so this is the tertiary pressure and osmotic pressure thus swallowing of plant cell in hypotonic solution creates tertiary pressure osmotic pressure is defined as the pressure that must be applied to the solution side to stop fluid movement when a semi permeable membrane separates a solution from the pure water any consideration of start solution lower than 0.9 versus a hypotonic to red blood cells red blood cells placed in such a solution expand and sometimes worse osmosis occurs when two solutions containing different considerations of solute and separated by a selectively permeable membrane so this is the differentiator okay the video is very long so this is why you can explain it it becomes difficult okay ensure that when the lecture will start you then ensure that we will explain it now the next question is the first question which parts we have we have done J parts A,B,C,D,F,G and H,I,J okay question number 2 is how the cell theory was developed how the cell theory how the cell theory was made so this is the answer page number 39 okay here you have to do second short biological science began independently all over the world the ancient dream was the first to make comprehensive attempt to organize the data of the natural world then you have to give contribution of Aristotle okay this is the heading you have to give contribution of Aristotle okay and then you have to write that all the knowledge of animals and plants somehow could be related after this you have to give this heading Robert hook 1665 here then you have to write Robert 1665 looked at a thin slice of cork under his microscope that the cork was made of tiny empty spaces with walls around them he got the little box like structures as cells because it reminded him that small room today scientists know that what hooks are really saw was only one part of the cell he saw the cell wall he saw the cell wall then you have to give Robert brown 1831 discovered nucleus in the plant cell he was a botanist he came to the conclusion that all the plants are composed of cells then you have to give the third research in 1839 and then you have to give father Zuhal ji who came to the conclusion that animals also are considered of the cell then you have to go 1855 proposed that living cells arise from pre-existing existing cells and rot omni-cellular cellula all cells arise from cells okay after that you have your heading ready and then you have to give modern cells to the state the other living organisms are made up of cells a cell is the structure and functional unit of organism new cells are formed and the existing cell divide okay here until this is the second shortcut now the next question why are the following scientists famous for Aristotle Robert Hooke Robert Brown Sitchman and Sheldon now they can tell why they are famous okay this is the answer on the same page first of all Aristotle you have to add Aristotle you have to add of Aristotle that all the knowledge of the animal will be related and into his ciab and then we have to add Robert Hooke and put it here since you have to add Robert Brown using a header which character has to add then Sheridan and this it looks like here after traz is the third which has become here which was given the man the man asked him this man he got here یہاں تک چھکے یہاں سے تھرڈ چھوٹ لکھتے ہیں اور یہ یہاں پر تو جیسے فور کوشن ہے how the size and shape of the cell is related to the surface area to the volume ratio تو جیسے اس کا انسر ہے the surface area to the volume ratio limit the cell size because the bigger cell size gets the less surface area it has for its size thus if the cell grows beyond a certain limit not enough material will be able to cross the membrane fast enough to support life the important point is that the surface area to the volume ratio gets smaller as the cell gets larger thus if the cell grows beyond a certain limit not enough material will be able to cross the membrane fast enough to accommodate the increased cellular volume that is why cells are so small only few cells are large in nature like birds or eggs but they are mainly storage structures metabolically active cells are always small so that their surface area to volume ratio is high rapid and efficient exchange of material is possible when cell surface area to volume ratio is high then after this we see when cell surface area to the depth range We have seen together whichper bemal Non Brother یہ والا ٹیبل جو ہے یہ بنا کے لئے بھی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں ہم نے یہ چاروں کوشنز کر لیا ہے اب یہ ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے انشاءاللہ جو باقی کے شورٹس رہتے ہیں وہ ہم نیکس ویڈیو میں دسکس کریں گے ٹھیک ہے یہ رکھیں ہیں 5, 6, 7, 3 شورٹس رہتے ہیں نیکس ویڈیو میں دسکس کریں گے اور سارے سارے نیکس ویڈیو میں ہم ایم سی کی اس کو بھی دسکس کریں گے ٹھیک ہے تو چلیں نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ